بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امید کرتی ہوں آپ کے جو روزیں بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے اب جو روزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور جا رہے ہیں بابرکت مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے اور اب جو آخری والے روزیں ہمیں چاہئے کہ ہم جتنی بھی ہو سکے اللہ پاک کی عبادات کریں اور فائدہ اٹھائیں اور یہ والا جو خوبصورت سا وقت ہوتا ہے بابرکت وقت ہوتا ہے اور ہر طرف جو اس وقت میری جتنی مائیں ہیں میری جتنی بہنیں ہیں وہ سہری کی تیاریوں میں مصروف ہوں گی اور جبنے بھی لوگ ہیں وہ کچھ اٹھ چکے ہوں گے اور کچھ تو ایسے بھی ہیں میری طرح جو پورا افتار کے بعد دلکل نہیں سوتے اور سہری کر کے روزہ رکھ کے پھر اس کے بعد سو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں لیکن غلط بات ہے آپ کو بھی گھلواروں کے ساتھ دو ایک گھنٹہ پہلے اٹھنا چاہئے جو سہری کی گھر میں جو تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کچھ میں تیاریاں ہو رہی ہوتے ہیں ان کا جو فائدہ اٹھا ہے مل جل بیٹنے کا ایک بہت ہی حسین سا ہے طریقہ ہے آج ہم بات کریں گے حقوق الاباد حقوق اللہ پہ بات کریں گے حقوق پہ بات کریں گے کہ قیامت کے روز اللہ نہ صرف اللہ کے حقوق بلکہ جن میں حقوق کی بات کی جن میں حساب کتاب ہوگا وہ ہوگا نماز زکاة روزہ اور حج کا حساب ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو حقوق کی بات آتی وہ آتی ہے حقوق الاباد کا بھی حساب کتاب ہوگا اگر کسی بندے نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی بھی معافی نہیں ہوگی اس کا بھی حساب قیامت کے دن کیا جائے گا حقوق کی جہاں تک بات آ جاتی ہے تو ہم کسی کا حق بہت آسانی سے ماننے کی کوشش کر دیتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی ذریعے سے زیادتی کریں خود کو اس کی جگہ لینے کے لیے سمجھم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ آیا اس اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازہ ہے تو مجھے کیوں نہیں نوازہ تو آپ کوئی نہ کوئی نگیت پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا جو حق ہے وہ مارنے کی کوشش کر دیتے ہیں تو یہیں بھی بہت آسان لفظوں میں بات اللہ پاک نے فرما دی ہے کہ میں حقوق اللہ بہت تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق اللہ بات جو لوگوں کا حق جو لوگ مارتے ہیں میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ان پر غورو فکر کرنی چاہیے ہمیں اور اس کا جو حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن سب سے کیا جائے گا تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاد ہے وہ حقوق اللہ معاف کر دے گا حقوق کی معافی کر دے گا لیکن جو کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرے گا اللہ کی مخلوق سے زیادتی کرے گا تو اس کا جو معافی ہے وہ کسی حق پر بھی نہیں ہوگی اسی طرح جہاں تک حقوق کی بات آتے تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے ماں باپ کے حقوق ہیں بہن دھائیوں کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں میاب دیوی کے حقوق ہیں جب تک آپ ان کے رائٹس پورے نہیں کرتے تو آپ کسی اور کے رائٹس کیسے پورے کریں کسی طرح والدائیں کی بات کی جیسے چھوٹے بچے ہوتے ان کے رائٹس پورے کر رہے ہیں ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں ان کو اچھی تربیت ان کو پڑھانا لکھانا دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم کیونکہ جب تک وہ جوان ہی ہوتے وہ اپنے پورے حقوق پہت اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب اولاد جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو چاہے کہ وہ اپنے والدائیں کے حقوق پورے کریں جو جو ان کے رائٹس ہر وہ ہمیں پورے کریں یا بیوی کا پھر اسی طرح ہی ہے تو یہ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق تپچاس سال اس کے بعد ہمیں دنیا سے رکھ ست ہو جانا ہے اس کے بعد ہماری زندگی ہے کیا آگے چلتی رہے گی تو اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں اس باب برکت مہینے سے ہمیں جنسے بھی ہمارے رائٹس ہیں اگر آپ کو کسی کے رائٹس نہیں پورے کیے تو ان کو پورا کیجئے لیکن بعد ہے تو انہاں پر ساتھ ہوتی رہیں گی اب ہم چلتے ہیں ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے ناظرین وہ ہے احمد شیر کا اور آئیے چلتے ہیں احمد شیر کے پاس تو پھر اس کے بعد تبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری ہمیشہ کی طرح یہ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ہونا بھی ٹھیک ٹاک چاہیے الحمدللہ آج ہم 28 روزیں کی سیری کرنے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بس مجھے لگتا کہ آپ سب کو یہی لگتا ہوگا آپ سب لوگ ہی کہیں گے کہ بس ایک دو دن میں عید آنے والی ہے اور خوشی ہے بزار بہت زیادہ کہہ کہتے ہیں کہ حجوم بہت نظر آتا ہے بزار میں ہر جگہ پہ آپ جاتے ہیں چاہے وہ چھوٹا بزار ہو بڑا بزار ہو کسی بھی شہر کے بزار میں آپ کو ایک خوشی کی سما نظر آتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقی آپ سے میلے لگ گئے ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو شاپنگ اس لئے رکھی ویک ابھی تک نہیں کرنی کہ چاند رات پہ شاپنگ کریں گے اور پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پسند کی چیز ان کو ملنے ہی پاتی وہ سب چیزیں بگ چکی ہوتی ہیں جو انہوں نے پسند کی ہوتی ہے جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ لیں گے یہ لیں گے وہ پھر ملتی نہیں ہے پھر بعد میں موٹ خراب ہوتا ہے تو موٹ خراب ہونے سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس آج کا دن ہے یا کل کا تو آپ ضرور شاپنگ کر لیں اور جو کچھ آپ کو چاہیے وہ پہلے سے پیار کر کے رکھ لیں تو بہتر ہیں بات اگر ہم کھانے پینے کی کریں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افتاری کے بعد بہت سارے لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو بہت مزے مزے کی چیزیں وہ کھاتے ہیں اپنی پسند کی چیزیں بھی اور کھانی بھی چاہیے کیونکہ پورا دن روزے کے بعد افتاری کے ٹائم آپ لوگوں نے افتاری کی اور پھر اس کے بعد یہ سوچا ہوتا ہے کہ جب باہر جائیں گے آوٹنگ کے لیے تو پھر کچھ نہ کچھ کھائیں گے تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ احتیاط کریں گے اور وہ چیزیں جو کہ آپ باہر کھاتے ہیں گھر میں کھائیں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر وہ سب کچھ جو کہ باہر بنا ہوا ہے ہم سب کے لیے وہ نہ کھائیں تو پھر نقصان بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوشش کر لیں کہ دونوں کو مینیج کریں یا جو بنانے والے ہیں وہ اس کو اتنا صاف سترہ رکھیں اتنے اچھے طریقے سے بنا کے رکھیں کہ ہم لوگ ہماری صحت وہ ٹھیک رہے آج کی ریسپی میٹی ریسپی ہے میٹی عید ہے اور کہتے ہیں کہ عید الفطر جو ہے وہ مٹھائیوں کی عید ہوتی ہے میٹے کی عید ہوتی ہے چاہے وہ میٹا کسی بھی فارم میں ہو شیر خورمہ ہو زردہ ہو حلوہ ہو مٹھائی ہو کوئی بھی تو وہ اسی طرح عید سیلیبریٹ ہوتی ہے اور پھر جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کچھ نکچ لے کے بھی جاتے ہیں اگر کیر کی بات کریں تو کیر بھی ہمارے دسترخوان کا ایک اہم ترین حصہ ہے اگر ہم پاکستانی کزین کی بات کریں تو کیر لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور جب بھی پاکستانی کزین کسی دسترخوان پہ سچتا ہے تو اس میں کیر شامل ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی کیر ہو ہم بنائیں گے کونسی کیر ہم بنائیں گے جی بہت مزیدار سی پستا کیر اور پستا کیر تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے لیکن بہت مزے کی ہے اور بہت مزیدار ہے اور بہت میٹی ہوتی ہے لازمی بات ہے کہ جب کیر ہو اور میٹی نہ ہو تو پھر میرے خال میں زیادتی ہے اور ہمیں چاہیے کیا ہمیں چاہیے پستا کیر کے لیے سب سے پہلے دودھ چاہیے ایک لیٹر اس کے علاوہ ہمیں چاہیے چینی ایک کپ اور چاول ہمیں چاہیے آدھا کپ پستا چاہیے پورا ایک کپ سبز علاچی چاہیے چار سے پانچ عدد اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو پستے کا جو فلیور ہوتا ہے ایسنس وہ اگر آپ کو مل جائے تو ایک سے دو کترے ہمیں وہ چاہیے باقی کچھ نہیں چاہیے اور اگر آپ چاہیں تو پستے کا جو فوڈ کلر ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں چاہتے آپ آوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں آپ صرف اور صرف پستا ہی شامل کریں آپ نے کرنا کیا ہے کہ کیر جب کبھی بھی بنائیں تو بہتر سے بہترین چاول کا انتخاب کریں عموما ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم کیر جب بھی بناتے ہیں تو ٹوٹا چاول لیتے ہیں اس کے لئے یا سب سے جو نیچے والا چاول ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں لیکن میرا کہنا یہ یا جو میرا تجربہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی اچھی کیر کھانا چاہیں خوشبودار کیر کھانا چاہیں مزیدار کیر کھانا چاہیں تو اس کے لئے جو سب سے بہترین چاول باسپتی کا ہوتا ہے وہ استعمال کریں کیونکہ چاول جتنے مزے کا ہوگا جتنا خوشبودار ہوگا اتنے ہی مزے کی کیر بنے گی تو لہٰذا آپ نے آدھا کپ چاول اچھے والے لینے ہیں پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا کے لئے اس کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہاتھوں سے اس کو مسلنا ہے تو چاول کیا ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے اگر نہیں ٹھوٹتے تو گرائنڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو گرائنڈ کر دیں لیکن زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا بلکل پورڈر اس کا جو پورڈر ہوتا ہے وہ نہیں بنانا بلکہ صرف گرائنڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایکسائٹ پر گئیں اب آپ نے ایک ساوس پین میں دودھ ڈالنا ہے اور دودھ کے ساتھ ہی آپ چاول جو آپ نے گرائنڈ کیا ہوئے یا ہاتھ سے مسلحوں میں وہ شامل کرنے ہیں چمچہ مسلسل آپ چلاتے رہیں گے دوسری طرف آپ نے کیا کرنا ہے جو پستہ آپ کے پاس ہے پستے کو آپ نے کرش کرنا ہے یا تو آپ اس کو جو آپ کے پاس چوپر ہے اس میں کرنے تو زیادہ بہتر ہے نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو چوپ کر سکتے ہیں چوپ ہوا ہوا بلکل پورڈر پارم میں نہیں چاہیے کیونکہ ہر بائٹ میں پستے کا آنا بہت ضروری ہے کہ اگر پستہ نہیں آئے گا یا پورڈر پارم میں ہوگا تو فلیور تو آئے گا لیکن شاید بائٹ میں نہ آئے تو مزہ ویسے نہ آئے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سبز علاچی آٹ کریں اور پکاتے جائیں اس کو مسلسل کیر کو ساتھ میں جو پستہ آپ کے پاس کرش ہوا ہوا ہے وہ بھی شامل کر لیں یاد رکھئے گا کہ جب کبھی بھی آپ کیر بنائیں تو شروع میں چینی آپ نے نہیں ڈال لی کیونکہ اگر شروع میں آپ نے چینی ڈال لی تو شاید پتیلی کے ساتھ جو ہے وہ چینی کیر لگنا شروع ہوتی ہے اور پھر ایک جلا ہوا ایسی سمیل آتی ہے جلیوی جو کہ اچھی نہیں لگتی تو لہٰذا چینی بالکل اینڈ میں آپ نے شامل کرنی ہے اس کے بعد مسلسل آپ تقریباً پندرہ ایک منٹ تک چمچہ چلاتے ہوئے اس کو پکاتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کیر گاڑا ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے جب گاڑی ہو جاتی ہے کیر ایک دفعہ تو پھر آپ نے چینی ایڈ کرنا ہے چینی ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیر دوبارہ سے پتلی ہو گئی ہے لیکن آپ اس کو پکائیں گے جب آپ مزید اس کو پکائیں گے دوبارہ وہ اپنے فارم میں آ جائے گی گاڑی ہو جائے گی آپ نے اتار کے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو کسی بول میں ڈال کے تھنڈا ہونے دیں اوپر سے گارنشنگ کریں اور ریفریجوریٹر میں رات سے ہی بنا کے اگر آپ رکھیں گے اور اید والے دن آپ سرف کریں گے تو میرے خیال سے آپ کی اید بہت میٹی ہوگی اور صبح نماز پہ جانے سے پہلے اگر آپ کسی کو میٹا کلاتے ہیں کہتے ہیں یہ سنت ہے تو پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے آج کی ریسے بھی بہت مزیدار بہت ڈیلیشیس اور بہت میٹی ہے میری آپ سے خواست ہے کہ آپ ضرور اس کو بنائیں اور پھر ٹرائے کرنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھیں اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی جی ناظرین ہوں باپس آج ہوں ہمیں بھی احمد شید سے آپ کی ملاقات کروائی ہے اور احمد شید جس طرح آپ کو بتا رہی ہوتے ہیں تھوڑا وہ کھانے پینے کے بارے میں تو ہمیں اپنی جو ڈائیٹ کا بساست خیال رکھنا کیونکہ سہری میں اکثر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب وہ روزہ رکھنے کے وقت بہت سارا کھا پھی لیتے ہیں کیونکہ دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پورا دن ہم نے گزارنا ہے اور جو گھرنیوں کی روزے ہیں وہ لمبے تھوڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ دماغ میں ایک ہی بات بتھا لیتے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ سہری کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کھانا پینہ ہے تاکہ ہمارا جو روزے کے ٹائم ہم اچھے سر لیں لیکن سیمٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو پروبلم شروع ہو جاتے ہیں میدی کا پروبلم شروع ہو جاتا ہے تو ایسی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے آپ اپنی ڈائیٹ پلین میں بہت لائٹ سا کھانا کھائیں کوئی بھی زیادہ آپ کو زیادہ ہیوی چیزیں کھانے کی زورتیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہیوی کر لے جس کی وجہ سے پروبلمز ہو رہی ہوتی ہیں تو ہلکا کھائیں اتنا کھائیں جتنا آپ کو آپ کا جسم اجازت دے رہا ہے تو زیادہ کھانے سے بھی آپ کی صحت کو نقصان دے رہا ہے تو زیادہ بھی مت کھائیں بس اجازت کم بھی نہ کھائیں زیادہ بھی نہ کھائیں کہ بیالنس اپنی زنگی کو لے کر چلیں تو یقین کر زنگی بہت آسان سے ہو جائتی جہا تک زنگی کی بات ہو رہی ہے تو ہم پہلے ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ حقوق اللہ زکاة کی بات کر رہے تھے تو دونوں سیزیں بہت اہم ہیں اللہ کی ہم نماز جسا ہم نے بات کی روزے کی بات کی اسی طرح زکاة کی بات کی حج کی بات کی ہے تو نماز جو ہم پہ فرض ہے وہ ہم نے پانچ وقت ہر حال میں پڑھنی ہے یہ اللہ کے حقوق ہے اس کے بعد ہم زکاة کی بات کرتے ہیں زکاة ہمیں دینی چاہیے روزہ ہے ہم پہ فرض قرار دیے گے تو ہمیں روزے پورے رکھنے چاہیں ہاں اگر آپ بیمار ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہیں تو اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں اور جہاں تک بات آ جاتی ہے حج کی جن کو حج کی بھی اسی طرح ہی ہے روز ہیں تو آپ حج کریں تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے قریب ہیں تو یہ آپ نے پوری کرنی ہے تو ان کی اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے بندہ مجھے یاد نہیں کیا پورے دن میں کہ پانچ وقت مجھے یاد نہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت بلاتا رہتا ہے کہ اے بندہ میرے پاس سامنے بیٹھا ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نہیں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے لیکن پڑھنی تو ہمیں چاہیے پانچ وقت کی نماز لیکن پھر بھی اللہ اس پاک بھی ہمیں تھوڑی بہت معافی دے دیتے ہیں اسی طرح روزہ کی معافی اگر نہیں آپ رکھ پا رہے کہ مجھے بوری ہے تو پھر بھی معافی دی جاتی ہے اسی چیز کو ہم آگے کانٹیلیو کرتے ہیں لیکن اب جو وقت ہمارا ہوا چاہتا ہے وہ والا ناظری وقت ہو گیا ہے جی سہری کرنے کا اور روزہ رکھنے کا تو آپ لوگ بھی روزہ رکھیں میری پیجو کی چونکہ ٹیم ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد ناظرین ویلکم بیک ہم واپس آگے ہیں اور آپ لوگ انہیں بھی روزہ رکھ لیا اور ہم سب نے بھی روزہ رکھا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک تو فاملی آپ لوگ میری یہ والی اور ایک میری فاملی یہاں پہ ہوتی ہے اور ایک میری فاملی گھر پہ ہوتی ہے تین فاملی کے ساتھ اچھا لگتا ہے یہ والا وقت گزارنا اور روزہ رکھنے کا جس میں پوری ایک فاملی بچے بڑے بڑھے جو بھی آپ کی گھر کے افراد ہوتے ہیں سب مل جلکے میچے روزہ خان پہ بیٹھ کے ہمیں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس روزہ جیسے ہی رکھتے ہیں تو اس وجہ سے کہا گے کہ زیادہ کھانا بس جسم آپ کو جتنی اجازت دے رہا ہے تاکہ آپ سلون اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں کیونکہ جیسا آپ کو پتہ کہ رمضان جو ہے وہ ہم سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے تو ہمیں چاہے کہ جتنی دوری پہ ہم سے دور ہو رہا ہے تو ہمیں جلتی سے جلت ہمیں اس کے نزدیک ہو جانا چاہے اس باب برکت مہینے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہے ہمیں حقوق جن کے ہم مار دیتے ہیں ہمیں نہیں کرنا جن کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں ہمیں زیادتیوں نہیں کرنے چاہے کیونکہ اللہ پاک قیامت کے دن ان سب کا آپ سے حساب لے گا روزے کا حساب ہوگا زکاة کا حساب ہوگا نماز کا حج ان سب کا حساب کتاب لیا جائے گا تو بہتر ہے ہمیں اللہ کے بھی قریب جنازی ہمارے سیگمنٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں پھر دوبارہ آپ کی حضرت میں حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام روز اور صحت میں میں ڈاکٹر حکیم نورسید پشاور سے برائیرہ صاحب دیکھ رہے ہیں اچھا سوال کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ سوال زیادہ ہیں اور ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے بہت زیادہ ناصر کو ہارٹ سے سر میری والدہ کی عمر پینتھالیس سال ہے اس کے گھٹنوں کی درد ہیں گھٹنوں کی درد ہیں لیکن ٹیسٹ میں کوئی بیماری نہیں یہ کوئی کمزوری ہو سکتے ہیں ٹیک ہے بھئی یہ کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کی گھٹنوں میں درد ہو سکتے ہیں عمر کے لحاظ سے تو اگر آپ اس کے لیے ایک سیرپ اکٹوٹ کا ہی بتا دیتا ہوں اگر وہ استعمال کرے تو اس سے بھی یہ ٹیک رکھ سکتا ہے ابھی رمضان میں تو تھوڑا سا ممکن نہیں ہے رمضان کے بعد اس طرح کر لے کہ روزانہ شام پانچ بجے نہار مو نیم گرم دودھ میں دو چمچ شہد ملا کے پیئے تو والدہ کو پھلائے تو یہ مسئلہ ٹیک ہو سکتا ہے یہ مردہ اور حضرات دونوں جو ہیں مردہ حضرات اور خواتین سب استعمال کر سکتے ہر عمر میں استعمال کر سکتے یعنی کمزوری کی وجہ سے اگر گھٹنوں میں درد ہے تو اس کی دواج جو ہے کی وجہ آپ کو صرف نیم گرم ایک گلاس دودھ میں دو چمچ شہد ملائے تو اس سے بھی یہ مسئلہ ٹیک ہو سکتا ہے اگر یہ آپ گلاس نیم گرم دودھ میں اگر دو چمچ شہد کی وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی اچھا آپ چاہتے ہیں تو یہ مومیائی پھر اس کے ساتھ استعمال کریں بیر کی برابر مومیائی مومیائی جو ہے وہ موم کو کہتے ہیں جس سے مومبتی بنتی ہے مومبتی جس سے بنتی ہے اس میں تیضابیت ہوتی ہے وہی نہیں وہ جو شہد کی مکی کا چھتہ جو ہے وہی اسی سے جو موم بنتی ہے وہ قدرتی موم اس کو کہتے ہیں مومیائی اس کو بھی کہتے ہیں موم بھی کہتے ہیں یہ پنساریوں کے ساتھ ملتا ہے بہت سستہ بھی ہیں اگر یہ بیر کی برابر لے لے نیم گرم دودھ میں دو چمچ شہد ملا کے اس کے ساتھ اگر یہ لے لے تو اس سے انسان کی جسم کی بادی درد گرنوں کی درد یہ ختم ہو سکتی ہیں اچھا سید عمر باڑا سے عمر اٹھارہ سات بائیں گردے میں درد ہیں تو بائیں گردے کی درد کے لیے ہموپیٹی کی دوا جو ہے اگر اس میں ریت یا پتری کی شکایت ہے تو بربیرس دوا بربیرس کیوں دوا جو ہے بیس بیس قطرے یا تیس تیس قطرے استعمال کرے رمضان میں دو دفعہ اور رمضان کے بعد تین دفعہ استعمال کر سکتے اس سے انسان کی گردوں کی درد جو ہے وہ ختم ہو سکتی اس میں اگر پتری ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن کے نکل جاتے ہیں پانی زیادہ پینا چاہیے ہیں ابھی تو رمضان ہے لیکن رمضان کے بعد پانی کا استعمال بہت زیادہ کرے مس فوزیا باجوڑ خار سے اچھا بچوں میں بستربول کی مسئلہ ہیں اور عمر بچوں کا ہیں نو سال گیارہ سال اور تیرہ سال وہ تیرہ سال بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بین بستربول جو ہے یہ ایک مرض ہے اس کے لئے دو دوائی بتا دیتا ہوں ہر کوئی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں یہ مرض جو ہے دو تین مہینے میں ختم ہو سکتا ہے ایک ہے ویری ویٹ شربت ویری ویٹ شربت منصور مپیدک شربت ہے منصورہ کپنی کرچی کا ہے اگر یہ شربت دو دو چمچ نو گیارہ اور اس طرح تیرہ سال کے عمر میں تو دو دو چمچ کانے سے ایک گینٹ پہلے استعمال کرے تو فائدہ ہے لیکن جو بچے اگر تیرہ سال کے اگر یہ روزے رکھ رہے ہیں تو پھر کانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے ایک ایک چمچ یہ دینا چاہیے یہ نہارمو اگر یہ شربت دے رہے اور اس کے پھر دس منٹ بعد ارنیکہ تیس دے رہے ارنیکہ تیس جرمن دواہ بغیر رمضان کے یہ ویسے بھی بچے ہیں اگر روز ان کے نہیں ہیں تو یہ یہ ایویری ویٹ شربت کے دس منٹ بعد ارنیکہ اگر استعمال کرے ارنیکہ تیس یہ جرمن دواہ ہیں دس دس کترے بچوں کو پھلائے دو گون پانی میں تو اسی سے دو تین مہینوں میں بچوں کا بستربول کا مسئلہ ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ یہ بچے تو ابھی بڑھ چکے ہیں اگر یہ مسئلہ اس کا ایک سال سے زیادہ پرانہ ہے تو کسی بھی نزدیک ہوں وہ پہتے ایک کلینک میں باجولتے ملگرہ وغیرہ جہاں بھی آپ کو نزدیک پڑتا ہیں وہیں سے علاج کروئے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے نظیب خان عطمانزی چار صدہ سے نظیب خان عطمانزی جو علاقہ ہیں اور چار صدہ میں ہیں یہ ٹھیک ہے سب کو سلام سب کو سلام لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ اثر دعا کرتے ہیں رمضان جا رہا ہے تو یہ پروگرام جو ہے کی بجائے آپ ہمارے دوسرے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کیٹو پہ ہمارا بھی دوسرا پروگرام انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یا مارننگ شو میں ہوگا یا ایوننگ میں ہوگا لیکن کیٹو پہ ہوگا اور کیٹو کے علاوہ آپ نے لکھا ہے کہ اور پروگرام کونسے چینل پہ ہیں تو ای وی ٹی خیبر پہ آپ ہر جمعہ ہم دیکھ سکتے ہیں رمضان میں یا لبیک یا رمضان چار بجے سے لے کے افتاری تک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ خیبر نیوز پہ ہم دیکھ سکتے ہیں روزوں کے بعد وہ ہے ہر پیر کے دن صبح مارننگ شو میں آٹھ سے نو بجے تک اچھا جاوید آلم اچھا جاوید آلم تیملگرہ سے عمر اٹھارہ سال اچھا چی ماں سے چہرے کے دانے ہیں اس کیلئے کوئی دوائی بتائیں چہرے کے دانوں کے لئے جو ہم نے آکثر پروگراموں میں بتا دیتا ہوں وہ ہے بلڑونا تیس رمضان میں دو دفعہ اور بغیر رمضان میں تین دفعہ اگر نہ حارمو دس قطری دو گون پانے میں پیئے تو یہ جاوید بھائی آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے عمر گل سوات مٹھا سے سر جسمانی کمزوری ہیں کوئی شربت بتائے جسمانی کمزوری خون کی کمی کی وجہ سے یا السر کی وجہ سے انسان کو ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے لکھا ہے کہ آت پاؤں میں درد ہے اور یہی سوال سوات سے نیلم بہن نے بھی کیا ہے تو دونوں کو ابھی ایک شربت بتا دیتا ہوں وہ ہے ویری ویٹ شربت اگر آپ نے پاکستانی شربت لینا ہے کہ کام بھی کرے تو وہ ہے ویری ویٹ شربت ویری ویٹ شربت پاکستانی کمپنی منصورہ کا ہے کرچی کا یہ دو دو چمچ ابھی رمضان میں کانے کے بعد دو گون پانی میں ملا کے پیئے اور رمضان کے بعد جو ہے یہ دو دو چمچ ایک گلاس پانی میں ملا کے تین دفعہ نہار مپینے سے یہ خون کی کمی ختم ہو سکتی ہیں یہ بھگ بڑھاتی ہیں حضمہ تیز کرتی ہیں کاسم اچھا یہ بھی سوات سے ہیں کاسم بھائی سوات سے ہیں کہ سر افتاری کے بعد ہارڈڈ برننگ کا مسئلہ ہے افتاری کے بعد ہارڈڈ برننگ ہو یا بغیر افتاری کے ہارڈ برننگ ہو کسی کا بھی تو یہ کاربوج دوا ہے کاربوج جرمن کی دوا ہے آہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے اور ٹروس میں بھی ٹیبلٹ فارم میں تیزے تری تری ایکس طاقت میں ہیں انہیں تین طاقت میں گولیاں ہیں تین ایکس طاقت میں کاربوج اگر یہ رمضان میں دو دپا اور بغیر رمضان کی تین دفعہ اگر یہ استعمال کرے تو اسی سے انسان کا حازمہ تیز ہو کے یہ ہارڈ برننگ ختم ہو سکتی ہیں محمد حیات محمد حیات نام ہے اس کا کہہ رہا ہے کہ سر مجھے سہری کے بعد جب سوتا ہوں تو صبح اٹھتے ہی میرا تضابیت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ تضابیت کا مسئلہ اس لئے ہوتا ہے کہ انسان کو افتاری یہاں سہری ہیں ویسی بھی کہنا دوپیر یا رات کھانا عام دنوں میں کہانے کے بعد انسان کو ایک سو بیس قدم چلنا چاہیے سنتی نبی بھی ہیں انسان کو کہانے کے بعد ایک سو بیس قدم چلنا چاہیے آپ لوگ اگر یہ ٹرائی کرے کوئی بھی ٹرائی کرے پہ پتہ چلے گا کہ ایک سو بیس قدم سہری کے بعد یا افتاری کے بعد اگر انسان توڑا سا چہل قدمی کرے یہ واقعی طرح نہیں ہے کہ تیز تیز چلنا پڑے گا یہ آہستہ چلنا پڑتا ہے اگر یہ ایک سو بیس قدم چلے تو ہماری سنت نبی جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے دوسری بار ہمارا یہ صبح جب آپ پر اٹھ جاتے ہیں سہری کی بات سوتے ہیں اور پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کو یہ میرے کی تیزابیت اور یہ بدحضن اور یہ مسئلے نہیں ہوگی اچھا اگلا سوال جو ہے وہ ہے عثمانی غنی مردان سے اچھا عثمانی غنی بھائی لکھتا ہے مردان سے اچھا پری میڈیکل کیم کا لکھا ہے اور رمضان میں کلینک کے اوقات کے بارے میں صرف پوچھ رہے ہیں تو کلینک کے اوقات جو ہے وہ تو رمضان میں پانچ صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک صرف ہوتا ہے اور پری میڈیکل کیم جو ہے وہ تو ہر جمعہ جمعہ اور ہفتے کے ہوتے ہیں اپنے ہی کلینک میں ہوتے ہیں اچھا ساتھ یہ لکھا ہے کہ شگر کا علاج ٹھیک چار سال کا شگر ہے کہ اس کا علاج جو ہے کتنے وقت میں ممکن ہے تو شگر کا علاج میں تو پہلے سے بتا دیتا ہوں اگر ابھی کسی کو لگا ہے چند مہینے ہو گئے جس سے پانچ مہینے ہو گئے تو اس کا علاج صرف دو مہینے ہوتے ہیں اگر یہ چار سال کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج چار سال کا ہو دس سال کا ہو تو اس کا علاج صرف چار مہینے زیادہ سے زیادہ پانچ مہینے ہو سکتے ہیں اور جس نے انسلین شروع کیا ہو اور اس کا شگر جو ہے وہ دس سال سے زیادہ ہو دس سال پندرہ سال زیادہ ہو تو اس کا شگر کا علاج جو ہے وہ چیز سات مہینے میں ممکن ہے کہ اس کا علاج ہو سکے اور لبلبے کا علاج ہو سکے اور عمر بر کے لیے پھر کوئی دوائی روزانہ استعمال کرنا یا پرہیز جو ہے کرنا وہ نہ پڑے موبائل پر ایک میسج جو ہے وہ ایک میسج بار بار لوگ کرتے ہیں وہ یہی ہیں کہ سر کے بال گرتے ہیں یا سر کے بال جو سروں کے بال میں خوشکی ہیں کوئی لکھتا ہے کہ سر کے بال کے ہے وہ جڑوں سے نکلتے ہیں بعض لکھتے ہیں کہ سر کے بال کے سرے دو دو ہے دو مو والے بال ہے تو یہ ساروں کا جو ہے ایک ہی شمپو بتا دیتا ہوں وہ ہے اولیو آر ہیر ایک ہے اولیو آر ہیر آئل ہیک جو رات کو سوتے وقت باروں پہ لگائی ان بالوں کے جڑوں پہ لگانا پڑتا ہے ایک دس منٹ مساج کرنا پڑتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے اولیو آر ہیر شمپو ہے جو ہربل شمپو ہیں اس کے لگانے کے بعد سر پہ لگانے پہلے سر دونا پڑتا ہے اس کے بعد یہ شمپو اگر لگائے سر کے جڑوں پہ تو پھر دس منٹ رہنے دے اس کے بعد نیم گرم پانی سے سر کو دونا چاہیے اسی سے اسی کے ساتھ یہ بال گرنا بھی رکھ سکتا ہے یہ بالوں میں خوش کی سر میں جو اگزیما ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اور اسی سے آپ کے بالوں کا مسئلہ ختم ہو سکتے ہیں یہ لڑکوں کے لیے تین مہینے اور لڑکوں کے لیے کیونکہ اس کا بال جو ہے بہت بڑے ہوتے ہیں خدرتی طور پر بھی تو یہ اگر بہت خراب ہو جائے تو یہ تین کی بجائے عورتیں یہ اگر چی مہینے مسلسل استعمال کرے تو یہ بہت فائدہ مند ہے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہیں کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی